چند دن استعمال کیا چند دن مزا کھیلا کھولا یہ ڈاؤنلوڈ گو انڈ لاؤنڈو یہ پروگرام ڈالا پدرہ دن بعد تینوں بیچے ان کیا تینوں میں کہا بیچے ان کو نقصان میں میں نے اگلے تین موبائل خرید لیے یہ میں نے سالوں کیا ہے کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میکزین میں ایڈز دیکھتا تھا نہیں یہ صحیح یہ صحیح میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کیے خریدیے ٹیسٹ ڈائیو لیے کرائے پہ لیے یہاں تو ہم مہنگی گاڑی ہیں نے امریکہ قرائے پہ لیے لی ایک دن کا قرائے پچاس ڈالر کوئی مسئلہ نہیں پورچ لے لو میں نے ہر گاڑی چلائی چند گھنٹوں دنوں کے مزے میں نے گھر بنا بنا کے بیچے ہیں چند دنوں کے مزے اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں میرے پیاروں سکون چین نتمنان خوشیاں سب وہ دین میں ہیں آسان آپ کو بتاتا ہوں دیکھو عامال زندگی بنائیں گے عامال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنا ہے یہ جو جنید جمشد مروم کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا یہ جنید جمشد کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا یا کوئی بہت بڑا یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیاروں لوگوں مجھ سے آکے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی لیکن جو جنید کے ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں بہت چھوٹے لیکن جنید گناہ کبیرہ سے جنید کے موں سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیاروں اور غیبت کرنا زنہ سے بڑا گناہ ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے تقدیر کا حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں میں نے جنید کے موں سے کبھی بھی جنید کے میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انزمام تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا وہ کہا سعید بھائی سعید وہ کہہ رہا تھا میں ہیں بھی تو ایسا کبھی اس نے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انزمام کی ایسی کی جیسی ہے میرے پیاروں چار پانچ گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا پھر دیکھا اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پر اس کا تعریف کراتے ہیں اگر اللہ اس کا تعریف یہی شروع کر دیتا وہ تو پھٹ جاتا پاگل ہو جاتا پتہ نہیں کسی غرط لائن پہ چلا جاتا اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا دیکھو یہ ناشتنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا تھوڑے دین پہ میں اور جنید ہمشد ہمارا دین تو کمزور ہے ہمیں کترے سال ہوئے ابھی کچھ بھی نہیں کبھی ہم یہاں غلطی کبھی وہاں غلطی جیسے بیٹسمن ہوتا نیا نیا کبھی سلپ میں آؤٹ کبھی ادھر آؤٹ تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے لڑکیاں آ جائیں تو آنکھی آؤٹ ہو جاتی ہیں ذرا سے محل غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے محل آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے لیکن اس چھوٹے پوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پیارے تھے اللہ نے اس کی موت سے لوگوں بھی زیادہ ہدایت دے دی میرے پیار میرے پیارو عامال سے دنیا بھی بنے گی اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی میں جنید کو جانتا ہوں نائنٹیز سے جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تار ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے انگلینڈ، آسٹریلیا، ہر جگہ انجمامو لگ کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے یہ تو ناات اور یہ گانیت ہم پاکستانی ہیں اور جو اردو جانتے ہیں لیکن میرے پیارو دوستوں اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطائقی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا سو سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں حج پہ جاؤ تو جے 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 جا جاؤ جنید جمشید جنید جمشید کو شوق تھا وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرا پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا کام کرتا ہے جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا بیان کر کے ایک دم رک گیا پتہ نہیں کیوں رکا کہتا بھی میں دعائیں کراؤں گا اپنے لیے کہ سارا مجموع میرے لیے دعا کرے تو جنید جمشید ایک دعا کی کہ اے دعا کرو پورے مجمع نظور سے کہا آمین دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت پہ دے میرے پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم دیکھو کیا کہا عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب چوبیس گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا میرے پیارو ہمارے عامال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے اللہ کی قسم پورے دنیا میں حالات خراب ہے پورے دنیا میں حالات اور دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم عامال پہ نہ ہے اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آگئے ہیں یہ مشتاق احمد یہ انزمام یہ حاشم عاملہ حاشم عاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سیٹیزن ہے مجھ سے لمبی داڑی ہے اس کی میرے پیارو ملک ہے اور میں جب ساتھ ایفریکہ گیا ڈربن میں تو میں نے حاشم جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں نانٹی پیسٹ نون مسلم تھے تو حاشم ابھی ابھی جہاز سے اتراتا تھا انڈیا کا ٹور کر کے ڈربن میں نے کہا سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑو تمہارے بیو وچی آئے میں کہتا ہے اور یا سعید انور کا بیان ہے سٹیڈیا میں وہاں جاؤ گے کہا میں آ رہا ہوں بیو وچی سے ملکے ہیں بیان سنے کے پھر گھر جاؤں وہاں آیا بھائی جنید بھی ملے اس نے بات سنی تو میں نے اس کے جو کرکٹرس تھے نا اس سے پوچھا کہ حاشم تم سارے نون مسلم حاشم کا کیا ایفیکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ آرتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گندہ کھیلتے ہیں ہم حاشم نا یا نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دونے کے دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتنا کتنا سکون ہوا ہے ہم سکون کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں اوہ بھائی مسجد مچھلی کا سکون پانی میں مسلمان کا سکون مسجد میں ہے یہ کام باہر تلاش کر رہا ہے وہ آرزی سکون ٹیمپراری نشا کیا ٹیمپراری سکون پھر پریشانی دوائی کھائی نیند کی ٹیمپراری سکون پھر پریشانی یہ سب آرٹیفیشل ہے مچھلی کا سکون پانی میں مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر مسلمان کا سکون پانی میں مسلمان کی ضروریات کا تعلق مسجد کے عامال کے ساتھ ہے باہر نہیں ہے مسجد کے عامال باہر کی محنت